جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گیس پریشر اور ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے جہاں گیس ہے اس صورتحال پہ ہم نے ایک ریکوزیشن جمع کیا تھا اور آج اس کا اجلاس ہو رہا ہے جناب سپیکر آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ آج سے کوئی پچاس سال پہلے سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوا اور پچاس کی دعائی سے لے کر آج تک کتنا گیس نکالا گیا آج بھی جو پیٹرولیم گیس پیٹرولیم کمپنیاں ہیں پی ایس او ہے پی پی ایل ہے باقی کمپنیاں ہیں انہوں نے آج تک ہمارے اس صوبے کو کوئی حساب کتاب ڈیٹا وائز ہمیں پروائیڈ نہیں کیا ہے انہوں نے جو کچھ لے جانا تھا ان پچاس سالوں میں وہ گیس لے کر گئے اپنے گھروں تک پہنچایا اپنے شہروں تک پہنچایا اپنے بڑے بڑے کارخانوں کو ہمارے گیس کے ذریعے وہ چلا رہے اس دوران کانسٹیٹوشن کا پورا وائلیشن ہوتا رہا جناب سپیکر یہ میرے سامنے آئین پاکستان کا بک رکھا ہوا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جہاں سے بالخصوص گیس کے حوالے سے اس کا پہلا حق اس صوبے کے عوام کو ہے اس دوران باقی ملک میں بالخصوص سندھ میں گیس دریافت ہوئی 1984 میں تب جا کر کے پہلی مرتبہ کوئٹہ شہر کو گیس ملا اور وہ بھی کچھ علاقوں میں کوئٹہ شہر کے بھی این وست میں جو سٹی کا علاقہ کہلاتا ہے وہ اور پھر کینٹ کو گیس دیا گیا اس کے بعد جناب سپیکر بڑی تقدوں کے بعد بڑی کوششوں کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ ہم نے زیارت کو کیونکہ وہاں سنوبر کے بہت سارے جنگلات ہیں جو بے دردی سے کاتے گئے حکمرانوں کی نائلی کی وجہ سے آج زیارت کا سنوبر کا جو جنگل ہے وہ ستر فیصد کاتا گیا اس کے محولیات پہ جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جناب سپیکر ہم نے زیارت کو گیس دیا کلات مستنگ اور پشین کے ان پانچ عزلہ کو ہم نے گیس دیا لیکن جناب سپیکر آج چونکہ ایک پرٹیکلر اس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے کہ گیس اس صحبے کی ملکیت ہے انیس سو پچاس سے لے کر آج تک لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جناب سپیکر کہ ہم گیس استعمال کر رہے ہیں زندگی بچانے کے لئے پنجاب اور سندھ میں لوگ گیس استعمال کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لئے اپنے کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں ہم نہ کارخانوں میں گیس استعمال کرتے ہیں ہم صرف اپنے گھروں میں اپنی زندگیہ بچانے کے لئے ہم گیس استعمال کرتے ہیں لیکن جناب سپیکر ابھی جب جنوری میں فرس جنوری سے لے کر کے پھر گیارہ جنوری کو کوئٹہ شہر میں برباری ہوتی ہے بارہ کو برباری ہوتی ہے کوئٹہ شہر کے اندر دو تین فٹ برباری ہوتی ہے آس پاس باقی عزلہ میں جب ٹیمپریچر زیارت میں پندرہ تک پہنچا کوئٹہ میں دس تک پہنچا کالات مستونگ اور پھر پشین میں اس دوران گیس کی کیا صورتی آلتی پریشر کی جناب سپیکر آپ یقین کریں کہ اس دوران جتنا مصیبت ہمارے عوام نے اٹھائی اس حکومت کے دور میں جب یہاں ایک ایک سیلیکٹڈ حکومت ایک مرکز میں ایک ایسی حکومت آئی جس نے عوام کا ہم آگے جا کر بولیں گے مہنگائی پر کے عوام جو ستیاناس کر دیا اس حکومت نے وہ آپ کے سب اور یہاں صوبے میں جو حکومت آئی ہے وہ سیلیکٹڈ حکومت جو آئی ہے اس نے جو عوام کا آل کر دیا وہ بھی جناب سپیکر آپ کے سامنے ہے عجیب سی صورتحال ہے کوئٹہ سے منتخب قومی اسمبلی اس شہر سے منتخب نمائندہ یہ عجیب سا لگا کہ وہ آیا دو دن پہلے لکھا گیا تھا کہ فلانا قومی اسمبلی کے جبتی سپیکر صاحب آئے کوئٹہ کا دورہ کرنے دو روزہ دورے پر دو ماہ کے بعد آیا جب وہ آفت کوئٹہ شہر پہ تھی وہ غائب تھا ان کی حکومت غائب تھی ان کے منبران غائب تھی اور یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ میرے حلقے میں بہت سارے حدثات ہوئے جناب سپیکر ایک گھر میں حدثہ ہوا گیس پریشر نہ ہونی کی وجہ سے انہوں نے گیس جلائی تپرے وہ لوگ بچارے سو گئے بعد میں گیس رات کو آئی دوبارہ والد اس کا بیوی دو تین بچے ایک کمرے میں تھے وہ بیچارے وہ مر گئے اچھا جناب سپیکر اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے ان جو لوگ مرے ان کا مقدمہ کس کے خلاف درج ہونا چاہیے حکومت کے خلاف وفاقی حکومت صبحی حکومت یا پھر سوئی صدرن گیس کمپنی کے خلاف یہ بچے جب ان کے دو بچے رہ گئے ان کا ابھی کون اس کو پالے گا کیا حکومت اس حوالے سے جو لوگ اس گیس ساتھ ساتھ کی وجہ سے بیچارے مر گئے ان کا ان کا کیا ہوگا حکومت ازالہ کرے گی کیسا ازالہ کرے گی جناب سپیکر یہ صورتحال تھی اتنی تکلیف دے صورتحال تھی کہ ہم مجبور ہو کے ہم نے جا کر کے گیس آفیس کے سامنے کوئٹا کے ممبران نے ہم نے درنا دیا وہاں ہم بیٹے رہے جناب سپیکر یہ بھی آپ کو بہتر معلوم ہے کہ آج پاکستان میں روزانہ تین ازار نو سو ملین ایکر فٹ ملین کیوبک فٹ ایم سی ایف گیس پیدا ہوتی ہے تین ازار نو سو اور ہمیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ایک سو ستر سے لے کر ایک سو اسی ایم سی ایف ہمیں دی جا رہی ہے گیس تو اس سے کیا یہ پریشر بڑھے گا ہمیں گیس کمپنی والے بتاتے ہیں یہاں پر کہ ہم کیا کریں ہمیں تو گیس دیا نہیں جا رہا ہے اور یہاں بیٹی ہوئی ہے حکومت میں شامل ہے لوگ آج تک اس حکمرانوں کا کوئی بیان کوئی تک عوام کے امدردی میں آیا ہے کیا یہ مسئلہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے بڑے بڑا جمع ہوتے ہیں وہاں بیٹے ہوتے ہیں کیا میں آپ کی بھی بات کر رہا ہوں جناب آپ بھی فیناس منسطر ہیں آپ نے کیا کیا اس عوام کے لئے آپ نے عوام کا بیڑا غر کر دیا یہاں پر وہ تو بیٹے ہوئے انہوں نے تو ایسا ستیا ناس کر دیا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کیا اور پھر جناب سپیکر یہ عجیب سی بات ہے گیس ہوتا نہیں ہے کسی گھر میں گیس نہیں ہوتا اور بل ان کے کتنے آتے ہیں بل ڈیڑھ لاکھ روپے اب بھی ساؤس میں لوگ بیٹے ہوئے ان کے گھروں کے ایک ایک لاکھ روپے بل آئے ایسا بھی بند آج میرے گھر ایک بیوہ خاتون آئی تھی اس نے مجھے دکھایا کہ یہ میرے چالیس ہزار روپے کا بل ہے میرے ایک کمرہ ہے میں ایک کٹر جلاتی ہوں لیکن اس کا بل آئے پچاس ہزار روپے چالیس ہزار روپے اچھا گیس ہے نہیں یہ بل کہاں سے آتے ہیں یہ بل عوام کیا کرے اس کا جناب سپیکر میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ایز ایک کسٹوڈین آپ دہ ہاؤس آپ کو یہ اختیار ہے جناب سپیکر آپ کے پاس پاورز ہے آپ میرے بانی کر کے بلائے ان کو سیکریٹری پیٹرولیم اینڈ گیس کو بلائے اپ ایم ڈی کو کہ آپ نے اتنے ور بلنگ کیا یہ عوام کہاں سے آدھا کرے کسی میں سکت نہیں ہے لوگ کہہ رہے کہ ہم نے گیس استعمالی نہیں کیا یہ بل کہاں سے آ گیا ایک تو یہ جناب سپیکر کہ تمام جتنی بھی بل ہے اس قسم کے یہ ختم ہونے چاہیے آج آپ رولنگ دے دیں کہ جتنی بھی لوگوں کے بل آئے سب بل کو ختم کیا جائے اس لیے کہ گیستہ ہی نہیں پریشر تا ہی نہیں عوام جو ہے نا وہ انہوں نے کیسی سردیا گزاری اب گزارے یہ تو ہم غریب لوگوں سے پوچھے جا کر جناب سپیکر میری یہ تجویز ہوگی کیونکہ باقی موضوعات بھی ہے اس میں بھی بولنا ہے سب مبرانے پہلا تجویز میں رہیے ہوگا جناب سپیکر کہ تمام جتنی بھی اوور بلنگ ہے اس کو آپ رولنگ دے دیں اس کو ختم کریں یہ بڑا وہ ہے جناب سپیکر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی حادثات ہوئے ہیں جتنی بھی حادثات ہوئے ہیں سوئی صدرن گیس کمپنی کو پابند کیا جائے جس طرح ہم دیشتگردی کے واقعات میں لوگ شہید ہوتے ہیں ہم نے قانون پاس کیا ہے اس اسمبلی نے ہم ان کو معاوضہ دیتے ہیں پولیس ایلکاروں کو معاوضہ ملتا ہے غریب لوگوں کو جو شہید ہوتے ہیں انہیں معاوضہ ملتا ہے جو لوگ گیس پریشر نہ ہونی کی وجہ سے گیس آت ساتھ میں لوگ بچارے جان باک ہوئے ان کے لئے کمپنی جو ہے نا جتنے ایک شہید کو کمپنسیشن ملتا ہے وہ کمپنسیشن کمپنی پابند کرے جا کر آپ ان غریبوں سے پوچھیں جب ان کے لخت جگر جو ہے نا وہ بچارے جان باک ہو گئے اس گیس کی پریشر کی وجہ سے نہ ہونی کی وجہ سے ان کے لئے کمپنی معاوضہ ادا کرے اور جناب اس فیکر ہونربل آئی کورٹ نے حکم چاری کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی گیس پریشر میں کوئی کمی نہیں ہوگی تمام علاقوں کو آپ سیکیٹری پیٹرولیم گیس کو بلائیں کہ ہمیں کم از کم ایک سو ستر ایم سی اپ کی بجاہ آپ اس کو بڑھائیں دو سو بیس تک لے جائے اس سے بڑھائیں یہ آپ رولنگ دے دیں دوسری رولنگ جناب سپیکر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جتنی بھی آپ کی کمپنیاں ہیں یہاں پر پی پی ایل ہے پی ایس او ہے باقی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ہمارے صوبے کے اس آئین کے تحت ہمیں تمام ڈیٹا دیا جائے کہ اس پچاس سالوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے کتنے کربوں عربوں روپے وہ لے کر گئے ہیں کتنی انہوں نے ہمارے ساتھ چلمازیاں کی ہے یہ بھی آپ آج کی رولنگ میں دے دیں تینکیو جناب سپیکر صاحب